اللہ 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 محمد مصطفی علا طہیت و السلاح کی ذات والا صفات کے لئے قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَتْ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے آپ کی خاطر آپ کے تذکرے آپ کے ذکر آپ کی باتیں آپ کا درور و سلام آپ کی مدہو سرائی آپ کی عزت و عظمت کو ہم نے بلندیاں عطا فرما دی ہیں حضرت جناب جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے ارز کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب فرماتا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے آپ کا ذکر کس طرح بلند کیا فرمایا کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے آپ کا ذکر کس طرح بلند کیا ہے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مسکر آ کے فرمایا جبریل یہ تو بلند کرنے والا ہی جانتا ہے کس طرح بلند کیا ہے یہ تو بلند کرنے والا جانتا ہے وہ ہی بہتر جانتا ہے گویا حضور نے فرمایا تو بتلا دے کہ وہ کیا فرماتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی مرتبت میں حضرت جبریل امین علیہ السلام ارض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب فرماتا ہے میں نے آپ کا ذکر اس طرح بلند کیا ہے اِزَا ذُكِرْتَا ذُكِرْتِ مَعِی مابوب جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں آپ کا بھی تذکرہ کیا جائے گا جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں آپ کا بھی تذکرہ کیا جائے گا دوستو یاد رکھئے گا ذکرِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت عظمت شان رفت اور بلندی کے تذکرے کرنا اور ساتھ ساتھ حضور علیہ السلام کے تذکرے کو جاری رکھنا یہ ہماری ضرورت ہے اگر ہماری زندگیوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے شامل ہو جائیں اگر ہم کھاتے وقت ذکرِ رسول کرنے کے عادی ہو جائیں اگر ہم پیتے وقت ذکرِ رسول کرنے کے عادی ہو مسجد میں آتے جاتے تذکرہ رسول جاری رہے کھانا کھاتے وقت ذکرِ رسول جاری رہے سوتے اٹھتے وقت اگر ہماری زبانوں پہ محبوب پاک کا تذکرہ جاری رہے گا تو یقینا ہمارا کھانا بھی اسی طرح ہو جائے گا جس طرح رسول پاک کی سنت ہے اگر ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت ہمیں ہوگی تو ہمارا پہننا بھی اس طرح ہوگا جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اگر ہمیں حضور کے ذکر کی عادت ہو گئی تو پھر ہمارا سونا اٹھنا جاگنا بولنا یہ ساری چیزیں حضور کی سنت کے مطابق ہو جائیں گی ہم جب تک ذکر رسول کی عادت نہیں بناتے جب تک تذکرہ رسول کی عادت بہت سی باتیں کرنے کی ہماری عادت ہے بہت سے لوگوں کا اپنا مزاج ہے ایک شخص آتا ہے وہ آ کے بات چھیڑ دیتا ہے اس دفعہ جو سبزی اگائی تھی وہ سبزی کو کیڑا لگ گیا اس دفعہ جو سبزی اگائی تھی وہ فصل پوری نہ دے سکی اب میرے پاس بیٹھے ہوئے کسی صاحب نے کہہ دیا کہ حضرت صاحب چاہیے تو یہ تھا کہ یہ آپ کے پاس آ کے دین کی کوئی بات کرتے انہوں نے سبزی کا لکر چھیڑ دیا ہے تو میں نے کہا کہ میاں اس کا شعبہ سبزی اگانا ہے اس کا شعبہ ہے وہ یہ کام کرتا ہے تو جو اس کا شعبہ ہے اسی کے بارے میں بات کرے گا اسے کرتا رہنے دو ایک اور شخص آ گیا اس نے آ کے بات چھیڑ دی کہ جناب اس وقت دیکھ رہا ہوں کہ میں مارکیٹ میں چینی بڑی مہنگی ہو گئی ہے گھی کل میں خریدنے گیا تھا تھوک تو وہ مجھے بڑا مہنگا ملا ہے اب میرا اس وقت سے تعلق تو کوئی نہیں تھا لیکن میں نے اس کی بات کو سنا بھی اس کو وقت دیا بھی اس کی ہاں میں ہاں میں ملائی اس لیے کہ اس کا مزاج یہ ہے وہ تجارت یہ کرتا ہے وہ یہ کام کرے گا اسی طرح بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ان کو سیاست کی گفتگو کرنے کی عادت ہوتی ہے وہ نہ دیکھتے ہیں کہ چوک ہے نہ دیکھتے ہیں چوراہا ہے نہ دیکھتے ہیں یہ گھر کا آنگن ہے نہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مسجد ہے جہاں بلکل ملا ہے دنیا بھی گفتگو کرنا وہاں بھی وہ سیاست کا تدکرہ چھیڑ دیتے ہیں دلہ کوئی نہیں شکوہ کوئی نہیں اس لیے کہ ان کی طبیعت ان کا مزاج ہے کوئی نہ کوئی بات کرنا جب ان ساری باتوں پر گھور کیا تو رسول پاک کی ایک حدیث نے وسلہ یال فرما دیا نبی پاک کی ایک حدیث نے ایک بات تو میں کہنا ہی بھول گیا جو آدمی ڈاکٹر ہوگا وہ دوانیوں کی بات ہی کرے گا جو شخص ڈاکٹر ہوگا وہ دوائی کی بات کرے گا اب وہ آپ کے ساتھ آ کر کے اس کا تو اڑنا بچھونا یہ ہوگا کہ کون سی گولی کہاں رکھی ہے کہاں سے اٹھانی ہے آپ جا کر کے اس کو کہیں کہ بھئی تو اس طرح کر میرے ساتھ کھیتی باری کی بات کر تو وہ کہے گا میرا یہ شعبہ حضور کی ایک حدیث نے سارا مسئلہ حل کر دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل بات یہ ہے کہ من احب شیعن فا اکسارا ذکرہ ہو فرمایا جس کو جس سے محبت ہو جاتی ہے وہ کسرت کے ساتھ اس کا ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے جس کو جس چیز سے محبت ہو جاتی ہے کسرت کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے جو کسے دا عاشق ہو گئے وہ گل اس سے دی کر دے سو سو مکر بہانے کر کے او دے ہی مرنے مر دے محبت جی ہو گئی پیار جی ہو گیا تو جس کو مصطفیٰ سے پیار ہو جائے جس کو رسول اللہ سے پیار ہو جائے جس کو نبی پاک سے پیار ہو جائے جس کے دل میں عشق رسول ڈھیرے لگا لے وہ کبھی تو حضور کی ظلف کا ذکر چھیڑ دے گا کبھی جہرائے ودہا کی بات کرے گا کبھی مازا غل بسر وما تغا کہہ کے حضور کی مقدس آنکھوں کی بات چھیڑے گا کبھی وہ کہے گا نہیں یار تمہیں پتہ ہی نہیں دور و نزدی کے سننے والے وہ کان کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام کبھی وہ رسول پاک کے دست مبارک کا تذکرہ کرے گا اور کہے گا جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام کبھی وہ رسول پاک علیہ السلام کے مسکرانے کا ذکر کرے گا اور کہے گا جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام پھر کبھی کبھی وہ مصطفیٰ کی حدیث چھیڑ دے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں چھیڑ دے گا اور کہے گا وہ چھیڑ دے گا تذکرے کسی نہ کسی انداز میں کسی نہ کسی رنگ میں کسی نہ کسی طریقے میں وہ بات چھیڑی دے گا وہ تذکرہ اور اگر اس نے تذکرہ چھیڑا ہے تو بلے گا کیا اگر اس نے ذکر چھیڑا ہے بات بات آلہ حضرت فرماتے ہیں ارش پہ طرف دھوم دھام فرش پہ طرفہ دھوم دھام کان جدر بھی لگائیے تیری ہی داستان ہے اگر ذکر چھیڑ دیا ہے ملے گا کیا ملے گا کیا تو حدیث تیرمیزی سنیے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا دینے لگے لینی ہے نبی پاک کی دعا سب کو چاہیے حضور کی دعا چاہیے نبی پاک علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے کہا اللہ میرے اس امتی کا چیرہ ترو تازہ رکھنا جب کانا میرے امتی کا چیرہ اس امتی کا تو صحابہ نے یوں آنکھیں کھول دی پتہ نہیں محبوب کس کا ذکر کرنے لگے ہیں پتہ نہیں سیدھی کے اکبر کی بات ہونے لگی ہے نہیں ہو سکتا ہے آج فاروق آزم کے لیے دعا ہونے لگی ہو نہیں ممکن ہے عثمان و علی کا تذکرہ ہو نہیں ہو سکتا ہے حسنین کریمین کا ذکر ہو لیکن نسول پاک صحابہ کہتے ہیں ہمارے اپنے اپنے دلوں میں اپنے اپنے خیالات ہیں حضور نے ہاتھ اٹھائے کمال ہو گئی حد ہو گئی دعا کی تو ہر ہر امتی کے لیے کر دی دعا کر دی تو ہر امیر غریب فقیر لاچار نیکوکار اور گناہگار سب کے لیے ہی فرما دی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا اللہ اس کے چہرے کو ترو تازہ رکھنا حضور کس کے کہا یا اللہ جو میری حدیثیں سن کے آگے سنائے اس کے چہرے کو چمکتا دمکتا رکھنا جو میری باتیں سن کے نکاک سوادنی مشری اندر کھنڈا می چک نٹھییاں اے ناثاریاں شیمہ نالو گلہ سجندیاں مٹھییاں جو میری باتیں سن کے آگے سنائے جو میرا تذکرہ سن کے حضور کھڑے ہو کے کھاتے تھے بیٹھ کے دولیے نا اس بات کا پتہ ہے وہ تو بتائیں نا جی سنا سکتے ہیں نا آگی بات نہیں سنائے جا سکتی ایک آدمی کھانا کھا رہا ہے آپ قریب چلے جو میہاں میرے مصطفیٰ بیٹھ کے کھایا کرتے تھے اس کو سنت کا پتہ چل گیا اور آپ کو رسول پاک کی دعا نصیب ہو گئی آپ کو وہ دعا مل گئی کہ یا اللہ جو میری باتیں آگے سنائے اس کے چہرے کو دروتہ نہ رکھنا ایک آدمی اُلٹے ہاتھ سے کھا رہا تھا آپ گئے اور آپ نے جا کے کہا میاں اُلٹے ہاتھ سے نہ کھا سیدھے ہاتھ سے کھانا میرے مصطفیٰ کا طریقہ ہے اس کو سنت کا پتہ چل گیا اور آپ کو یہ درجہ آسل ہو گیا کہ حضور نے فرمایا مولا اس نے میری حدیث یاد کر کے آگے بیان کی ہے اس کے چہرے کو چمکتا دمکتا رکھنا رسول پاک کی باتیں نبی پاک کے تذکرِ حضور کا ذکر نفع یہ دے گا فائدہ یہ دے گا کہ آپ ذکرِ مصطفیٰ کرتے جائیں گے میں سوچ میں گم ہو گیا میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس چہرے ہی چمکے گا جو آپ کی باتیں بیان کرنے والا ہے اس کا چہرہ ہی چمکے گا توجہ ہے آپ کی جاگرے ہیں آپ لوگ بڑی کاملے گوھر بات ہے یا رسول اللہ زندگی ساری گزر گئی حدیث پڑھتے بزرگوں کی عمریں بیٹھ گئیں ساری آپ کی حدیثیں سناتے اور جاتے وقت وہ کہہ بھی گئے میں اپنی حیاتی تو قربان تھی وہاں میری محمد محمد پکین دے گزر گئی صلی اللہ علیہ وسلم محمد محمد پکین دے گزر گئی ساری زندگی تو بس چہرہ ہی چمکے گا بس چہرہ ہی چمکے گا جب یہ حدیث سنی گور کیا تو طبرانی کے ایک اور حدیث یاد آئی میرے رسول پاک نے فرمایا جس کے لئے میں دعا کر دوں حضور کی حدیث ہے طبرانی میں فرمایا جس کے لئے میں دعا کر دوں اس کی دعا دنیا میں بھی اسے میری دعا دنیا میں بھی اسے فائدہ دے گی قبر میں بھی فائدہ دے گی میدان مکشر میں بھی فائدہ دے گی اور حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں حضور ایک آدمی کے لئے دعا کریں گے اللہ اس کی سات نسلوں کو فائدہ آتا فرمائے گا اللہ اس کی سات نسلوں کو نفع دے گا دعا کا یہ مصطفیٰ کی دعا ہے یہ رسول اللہ کی دعا ہے